اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ عمران خان حکومت مخالف تحریک کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں اور آج اعلان کر دیا ہے کہ وہ لوگوں کو جیل بھروں تحریک کے لیے تیار کر رہے ہیں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کو اپنی تحریک کا محض ایک حصہ قرار دے رہے ہیں اور آج شباز شریف اور رانہ سنہ اللہ کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو ہینڈلرز کا نام دے کر براہ راس للکار دیا ہے لیکن اسی دوران آج ان کی دو مزید آڈیو لیگز بھی سامنے آ گئی ہیں ایک آڈیو سائفر اور بیرونی سازی سے متعلق ہے جس کے حوالے سے پہلے بھی دو آڈیو لیگز سامنے آ چکی ہیں اور عمران خان نے ان کی تردید بھی نہیں کی ہے پہلی آڈیو میں عمران خان کہہ رہے تھے کہ ہمیں سائفر کے معاملے پر کھیلنا ہے اور عمران خان کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان کہہ رہے تھے کہ سائفر سے متعلق میٹنگ کر لیں میں اس میٹنگ کے اپنی مرضی کے منٹس بنا دوں گا جبکہ دوسری آڈیو میں عمران خان ہدایت دے رہے تھے کہ امریکہ کا نام کسی صورت نہیں لینا ہے میں کسی کے موں سے امریکہ کا نام نہیں زننا چاہتا اسی آڈیو میں اسد عمر نے دبی عمران خان سے پوچھا کہ آپ جان کر لیٹر کہہ رہے ہیں یہ لیٹر نہیں میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے جس پر عمران خان نے جواب دیا تھا کہ لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو سمن نہیں آنی ہے جلسے میں ایسی کہتے ہیں اور آج جو آڈیو سامنے آئی ہے اس میں اسد عمر شیری مزاری اور عمران خان سائفر سے متعلق حکمت عملی بنا رہے ہیں اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ عوام کو میٹ جعفر اور میٹ سادی کا بیانیاں سپون فیڈ کرنا ہے کیونکہ عوام کے دماغ اس وقت ذرخیز میدان بنے ہوئے ہیں جو ہم سلچ رہے ہیں اس کا ساری دنیرہ کے لے پائی چلا گیا ہے چینیز نے اوپرشیل سٹرکت حسان دیا ہے سترکتی ہے جن میں نے اوپرشیل تھی کیوں سٹرکتی ہے ٹھانی بیٹی تھی کیوں بسٹرکتی ہے کہ پیپک تو بے سندوں پارے سندوں کے پریشیر سے ہی بول کہ یہ سندے کو اس طرح کا ہائٹ پر پریشیر کہ جو بھی جائے گا وہاں سیلوی میں ووٹ دینے کے لئے اس کے یعنی وہ پرینڈڈ ہو فالائی لیکن جو آج آپ نے پرینڈ کرنا ہے نیر جافر اور میر ساتھیتے آپ کو لوگوں کو سپون فیڈ کرنا ہے لوگوں کو آگے دیا ہے مائنز آرڈی فرچال گراؤن بنی ہوئی ہے اس حق کے ان کو فیڈ کرنے کے لئے آرخان جلسوں میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عوام کا شعور جا گیا ہے ان کے ووٹر سپورٹر کا شعور جا گیا ہے مگر وہ آڈیو میں کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو لوگ ہیں ان کے دماغ زرخیز میدان بنے ہوئے ہیں اور انہیں یہ سارا بیانیاں سپون فیڈ کرنا ہے میر جافر اور میر سادیق کا بیانیاں سپون فیڈ کرنا ہے اور آج اس سے پہلے جو دوسری آڈیو سامنے آئی ہے اس میں عمران خان کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے پانچ تو میں خرید رہا ہوں اور اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ پانچ سیکیور کر دے تو گیم ہمارے ہاتھ میں ہے پانچ تو میں خرید رہا ہوں مجھے پانچ دے دی ہے کہ وہ پانچ ہے نا وہ پانچ بڑے امپورٹنٹ ہے اور اس کو کہیں کہہ کر ہمیں وہ پانچ سیکیور کر دے نا وہ والا پانچ والا اگر دس ہو جائے تو گیم ہمارے ہاتھ میں اس وقت قوم علاو ہوئی ہے یعنی ہر کرافت بورڈ لوگ جا رہے کسی طرح جیتے ہیں اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ جیت ہے یا غلط ہے کوئی بھی حربہ ہو ایک ایک دی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اسے بھی بڑا فرق تحقیقہ تم اعتماد سے بچنے کے لیے غالباً یہ بات ہو رہی ہے عمران خیر ہے کہ صحیح غلط کی پرواہ نہ کریں اس حوالے سے فکر نہ کریں اس آوڈیو سے مطالق تحریک انصاف کے رینو محسود بن نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ آوڈیو جوڑ توڑ کر بنائی گئی جو آوڈیو آئی ہے اس کی چیپیاں جو جوڑی گئی ہیں وہ جیپیاں بھی اتنی بری طریقے سے جوڑی گئی ہیں تو آپ کو بالکل دسٹنٹلی آپ کو سنائی دیتا ہے کہ کہاں پہ آواز پتل رہی ہے دو لفظ ادھر سے اٹھائے چار لفظ ادھر سے اٹھائے اور اس کو جوڑ دیا گفتگو تو ظاہر ہوگی گفتگو تو ہوگی لیکن مجھے بتاؤ کہ وہ گفتگو جو ہے جس کے اندر میں نے پہلے جملے میں ایک بات کی پانچویں جملے میں میں بالکل مختلف ایک بات کر رہا تھا آپ نے دو لفظ ادھر سے اٹھائے دو لفظ ادھر سے اٹھائے تو گفتگو جو آپ کو سنائی دے رہی ہے وہ گفتگو نہیں ہوئی کوئی گفتگو ہوئی مان لوگوں کہ وہ درست بات ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ خریدے میں سے بندے تو وہ گئے کدھر اگر وہ ہورس ٹریڈنگ ہوئی تھی تو وہ ٹھالنے کے بعد آئے کیوں نہیں وہ گئے کدھر یہ بقواس بات ہے بالکل ساری صورتحال میں مریم نواز نے بھی لندن سے بیان جاری کیا ہے اور عمران خان پر تنقید کی پہلی بار اس کی سازش ناکام ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب نہ ہاتھ ہیں نہ آنکھیں ہیں نہ کان ہیں یہ پکڑا بھی پہلی بار گیا ہے کرتا ہے یہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے لوگوں کو کہتا رہا کہ ہورس ٹریڈنگ کرنے والے برے ہیں اور لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شرک ہے اگر یہ شرک ہے تو سب سے بڑے مشرک تو اس لحاظ سے خان صاحب خود ہوئے آوڈیو لیکس نے اس کے بیانیے کا تیا پانچہ کر دی ہے چھتانی دماغ آپ دیکھیں کہ جلسوں میں کھڑا ہو کر لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ لوٹوں کو ووٹ نہ دینا بند دروازے کے پیچھے کیا کر رہا ہے کہ پانچ جو ہے وہ میں نے خرید لی ہے اور پانچ جو ہیں وہ اور خرید کے لاؤ کس کو کہہ رہا ہے خرید کے لاؤ وہ اللہ جانے وہ کون ہے کوئی نیا ہاتھ آنکھیں کان ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے جو بھی جائز ہے کرنا وہ کرو یہ صرف اور صرف دیل کے لئے اور وہ دوبارہ سے بے ساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے برینٹ کرنا ہے میر صادق میر ابھی حمد نہیں ہے نام لینے کی مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم آپ کو چانس دے رہے ہیں آپ ہمائی ساتھ ڈیل کر لیں آپ مجھے دوبارہ اقتدار میں لے آئیں اگر آپ نے اقتدار میں نہیں لے کے آئیں گے تو پھر میں اگلے سٹیپ کا آناؤنس کروں گا دعوی اسلام آباد میں کچھ عرصے سے ایک ویڈیو کی باتیں گردش کر رہی ہیں وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے مگر ان کے پاس نہیں ہے حمد میر صاحب سینہ صاحبیت تضیعہ کار کہہ چکے ہیں وہ ہمارے پروگرام میں یہ بھی بتا چکے ہیں کہ دیگر لوگوں نے بھی دیکھی ہے اور عمران خان نے آج اپنی آڈیو لیگ کا دفاع کرنے کے بجائے مستقبل میں آنے والی ایک ممکنہ ویڈیو پر بات کی اور آدمیہ والی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ نون لیگ نے جالی ویڈیو بنائی ہے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی ہے مگر جالی ویڈیو کیسے بنتی ہے اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے نواز شریف کی جالی آڈیو سنوائی چکے ہیں نون لیگ نے اور کام کیا ہوا انہوں نے فیک ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اس کی جو ماہر تھی جھوٹوں کی پی ایچ ڈی مریم اس نے بنائی ہوئی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیک ویڈیو ہوتی کیا یہ ایک دوا دیکھ لیں نواز شریف سے پوچھو جس نے پاکستان کو تماشا بنا کے رکھ دی ہے دنیا میں بولو میں سچ کہہ رہا ہوں نا میری بات چنو بھائی میری بھی آف شور کمپنی موجود تھی اور وہ پیسہ کہاں سے آیا بھائی کہاں سے آیا نواز شریف ہم دوسروں پر تعمتے لگاتے ہو نواز شریف ہم سب سے بڑے کپ کا آدمی ہو کپ اور لوگ جانتے ہیں نواز شریف ہسپتال کا پیسہ تم نے جوے میں لگایا اور نہیں لیا نہیں ایمان یہ پیسہ جو ہے یہ کمپنی جو ہے یہ تمہاری نہیں ہے میری ہے فیسرہ آپ دے دو دے دو فیسرہ سنا فیسرہ ہم کرپ ہیں ہم دار معاملے میں کرپ ہیں نواز شریف کے قصے کہانی آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں بس میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ڈیپ فیک کہ نواز شریف خوبی کہہ رہا ہے میں کرپ ہوں تو اب ایسی ویڈیو نکلاتی ہیں تو یہ نونلی کی خاصیت ہے میں نونلی کو آج بتانا چاہ رہا تھوں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ڈیپ فیک ویڈیو بنانا آج کل آپ کہیں تو ہم سب کے اوپر آپ کے نکال دیں گے ایڈیو دکھا کے ایک ایڈیو دکھا کے رہا نے کہا کہ یہ ڈیپ فیک ویڈیو بنانا مشکل کام نہیں ہے آج عمران خان نے رانہ سناؤلہ کو چیلنج کیا رانہ سناؤلہ نے عمران خان کو چیلنج کیا کہ دو ایسے طریقے بھی ہیں جس کی اگر مجھے منظوری مل گئی تو پھر دیکھ لیں گے